اسلام علیکم آئین اینڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں ربابب سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے کہا ہے کہ پیٹرول آج ہی سستہ کریں گے اور اس حوالے سے آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتا اسمائل نے کہا کہ پیٹرول سستہ کرنے کے لیے پندرہ جولائق کا انتظار نہیں کیا جائے گا پیٹرول نے مسوانات آج ہی سستی ہوں گی وزیر آزم عوام کو فوری ریلیو دینا چاہتے ہیں وزیر داکھل رانہ سناؤلہ نے پنجاب کے زمنی الیکشن میں داروں کی مداخلت سے متعلق پی ٹی آئی کے اعزامات کو مسترد کر دیا وزیر داکھل رانہ سناؤلہ نے کہا کہ زمنی انتخابات میں کوئی ادارہ مداخلت نہیں کر رہا اعزام لگانا عمران خان کی عادت ہے وہ پہلے ہی بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ میں مسٹر ایکس کیا کر رہا تھا مسلم لیگ کاف کے رہنما مونے سلاحی نے زمنی الیکشن میں جیت کا دعویٰ کیا ہے لغور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے مونے سلاحی سے سمغل کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ آج زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی امید باروں کی انتخابی موہم نہیں چلا رہے اس پر لیگ کی رہنما نے کہا کہ یہ بات پی ٹی آئی سے پوچھے کہ ہم چلا رہے ہیں کہ نہیں بلکل چلا رہے ہیں پنجاب میں بیس ہلکوب میں زمنی انتخابات کے حوالے سے پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی نے پولیس کو الیکشن کمیشن کے زابط اقلاق پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم دیا ہے ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں ایک ہزار پچاس روپے کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے سینسرا فبازار جولرز اسوسییشن کے مطابق ایک ہزار پچاس روپے کی کمی کے بعد ملک میں ایک تولہ سونے کی قیمت ایک لاگ اکتالیس ہزار ایک سو پچاس روپے ہو گئی ہے اس کے علاوہ دس گرام سونے کی قدر 901 روپے کم ہو کر ایک لاگ اکیس ہزار تیرہ روپے ہے روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک عالمی مالیاتی فنڈ سے محایدے کے بعد روپے کی قدر میں آج معمولی اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ 30 پیسے کم ہوا ہے انٹر بینک میں کاروبار کے قرآن پر ڈالر کا بھاؤ 209.80 روپے ہے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان محایدہ تیپ آ گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے تہہ ساتھ پے اور آٹھ پے جائزے کے معاملات تیپ آ گئے ہیں تاہم آئی ایم ایف بوٹ محایدے کی حتمی منصوری دے گا تھڑک پر گاڑی کا انتظار کرتے یا پھر اپنی منزلی مقصود کی جانب گامزن لوگ کے ساتھ موبائل اور نگتی چھیننے جیسے کئی ہاتھ ساتھ پیش آ چکے ہیں جن کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر اثر و بیشتر وائرل رہتی ہیں لیکن سرے آم ان مسلح افراد کا مقابلہ کرنے والے لوگ کم ہی نظر آتے ہیں بھارتی کے کٹ بورڈ نے دورہ ویسنڈیز کے لیے آؤٹ آف فرم ویرات کولی کو ٹیم سے باہر کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق تابق کپتان ویرات کولی کو دورہ ویسنڈیز کے لیے آرام دے دیا گیا ہے بھارت کولی ویسنڈیز کے دورے کے لیے اسکارٹ میں شامل نہیں ہیں پاکستانی اداکار اور رائٹر یاسر حسین نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں زندگی کا خطنناک تھپڑ اداکارہ میرا کی جانب سے فلم میں پڑا تھا حال ہی میں ایت کے خصوصی شو میں شرکت کے دوران یاسر حسین نے اپنے کیریئر سمیت نیجی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی اور دلچسپ باتیں بتائیں تو رانے شو میں اس بان نے سوال کیا کہ زندگی میں سب سے خطنناک تھپڑ کب اور کیوں پڑا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی نیوز سٹوڈیو میں فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے آئین این نیوز ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی